اسلام علیکم اسادسہ اکرام والدین اور طلبہ آج ہم برین وزو دو فور پلس نرسری کا صفحہ نمبر 29 کھولیں گے چلے جلدی سے صفحہ نمبر 29 کھولیں واو یہاں تو بہت خوبصورت خوبصورت تصویر ہیں اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسادسہ اکرام اور والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جمہارتیں پیدا ہوں گی وہ کتنی ہیں تین ہیں سننا بولنا اور پڑھنا اور یہ بلوم ٹیکسونمی کا پہلا درجہ ہے یاد رکھنا چلیں بچو اب ہم اس صفحے پر موجود منظر کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر ایک بچہ روتے روتے ڈاکٹر کے پاس آیا ہے اور اسے چوٹ لگ گئی ہے اور ڈاکٹر اسے انجیکشن لگانے لگا ہے کون اس کو انجیکشن لگا رہا ہے جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈا کس سے ڈال سے ڈاکٹر کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور اس کی آواز کیا ہے ڈا 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 سب مل کر میرے ساتھ بولیں ڈا 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 ڈاکٹر اب آپ کو ڈاکٹر کی میز پر بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی ہے جو بڑی ساری ہے اسے کیا کہتے ہیں ڈبا کیا کہتے ہیں ڈبا اور ڈبے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور اس کی آواز کیا ہے ڈ ڈ ڈ سب مل کر میرے ساتھ بولیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈبا اور یہاں پر میز کے پاس یہ بڑا سارا کیا پڑا ہوا ہے یہ ہے ڈرم کیا ہے ڈرم اور اس کی نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور اس کی آواز کیا ہے ڈ ڈ ڈ سب مل کر میرے ساتھ بولیں ڈ ڈ ڈ ڈرم یہ دروازے میں ایک اور آدمی کھڑا ہے اور ہاتھ میں اس نے خط کا لفافہ پکڑا ہوا ہے جلدی سے بتائیں یہ کون ہے جو خط لے کر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ڈاکیا اور اس کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے ڈال سے اور اس کی آواز کیا ہے ڈ ڈ ڈ سب مل کر میرے ساتھ بولیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈاکیا بچوں یہاں پر تو خرب ڈال کے چار دوست ہیں کون کون سے جلدی سے بولیں ڈ 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 ہرف ڈال سے شروع ہوتا ہے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہرف ڈال لکھا کیسے جاتا ہے ڈال کے سر پر ایک ٹوپی ہوتی ہے اس کو لکھتے کیسے ہیں جیسے کہ یہاں پر انگلی رکھیں نکتے سے شروع کریں دائیں جانب موٹتے ہوئے گلائی کرتے ہوئے بائیں طرف آ کر رکھ جائیں یہ تو ڈال بن گیا یہ تو بالکل ڈال کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر ایک ٹوپی رکھ دیتے ہیں ٹے لکھ دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا ڈال اس کی آواز کیا ہے ڈ دیکھا کتنا آسان ہے ڈال لکھنا آئیے بچوں اب ہمیں ایک سٹیم سرگرمی سے ہرف ڈال کی پہچان کریں آپ بہت سارے جو ہے وہ گتے لے لیں اور اس گتوں سے ایک چھوٹا سا ڈبا بنائیں جیسا آپ کا دل کرتا ہے چکور کا بنانا ہے چکور کا بنائیں مستطیل کا بنانا ہے مستطیل کا بنانا ہے جیسا مرضی آپ نے ڈبا بنانا ہے ٹھیک ہے بنائیں گے نا ٹھیک ہے اجساد سرگرم اور والدین اپنے ارد کی مختلف ایسی اشیاں کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف ڈال سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف ڈال کی دہرائی کروائیں اسی طرح بچوں کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا ہے اس کے بعد بچوں کو بتائیں ڈال بھی ڈال کی طرح ایک شرارتی حرف ہے جو اپنے بعد آنے والے کسی بھی دوسرے حرف کو اپنے ساتھ جڑنے نہیں دیتا جیسا کہ ہم لسانی مش میں دیکھتے ہیں ڈال کے ساتھ جب ہم نے علیف کو لکھا تو اس نے اس کو اپنے ساتھ نہیں ملایا بس ساتھ جو ہے کھڑا کر لیا ہے ڈال کے ساتھ علیف لکھا تو ڈا ڈال کے ساتھ وو لکھا تو ڈو ڈال کے ساتھ چھوٹی یہ لکھا تو ڈ اور ڈال کے ساتھ بڑی یہ لکھا تو ڈ بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ